اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقین ان خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں آمین سم آمین آج کی میری جو ریسپی ہے وہ بہت ہی سادہ ہے اور یہ ریسپی تب بنائی جاتی ہے جب سمجھ نہ آ رہی ہوگے کیا بنائی جائے تو اس ٹائم یہ بنا لیا جائے تو علو بوائل ہوئے ہوئے پڑے تھے وہ میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھا دی آئل گرم کیا میں نے اور اس میں آئل کے اندر میں نے لسن کا ایک جواب بھاریک چاپ کر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تیل کے اندر اس کے بعد میں نے پیاس ڈال دی ایک بہت خوبصورت سی جو خوشبو ہے نا تڑکے جیسی وہ آپ کے پورے علوموں میں سے بعد میں لاسٹ پہ آئے گی جا کے ڈش میں نا اور یہ ریسپی میری ایک فرینڈ کی پپو نے مجھے بہت سال پہلے دی تھی میں بلکل انہی ہی کے طریقے سے بنا رہی ہوں جیسے انہوں نے مجھے بتایا تھا میں ویسے ہی بناتی ہوں اچھا علوموں کے اندر میں نے نمک ایڈ کیا اور اچھے طریقے سے اسے ہاتھوں سے ہی میش کر لیا تو ہاتھوں کا بھی ذائقہ آ جائے گا اس میں ہاتھوں کا تو ذائقہ ہوتا ہے یہ بات تو آپ مانو گے اور یہ اصلی بات ہوتا ہے اس کے بعد کیا کیا جی میں نے ڈال دیئے ٹیماتو ٹیماتر ڈال دیئے ایک ہی ٹیماتر ڈالائے چھوٹا سے یہ ایسے بڑا سا دکھائی دے رہا ہے چھوٹا سا تھا بلکل چھوٹو سا ٹیماتر تھا اور جناب سارے مسالے جس میں تھی اجوائن کشک دنیا زیرہ اور سرخ مرچتی اور دڑا مرچتی وہ ساری میں نے اٹھا کے اس کے اندر ایڈ کر لی علوموں کے اندر ہی جس میں میں نے نمک پہلے میش کیا توسیح میں یہ کشک دنیا تھے اور تھوڑا سا لسن اور تھوڑی سی کیا کہتے ہیں گرین چلی بھی جو ہے نا میں نے ایڈ کر دی کھانے کو جتنا مطلب کیا کہتے ہیں نا لگن سے بنایا جائے نا وہ بے شک کیوں ہی نا چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے بلکہ اچھا جناب اب میں نے وہ سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر کے اسے اچھے طریقے سے میش کیا ہوا تھا سب مسالوں کو اور وہ میں نے سارے اٹھا کے اسی پیاز اور ٹیماٹر والے مسالے میں جس طرح ان کا مسالہ جو بھی بنتا ہے اسی میں میں نے ایڈ کر دیا یہ ابھی ہم کر رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے مکس اور یہ اچھے طریقے سے مکس اس لیے نہیں ہو رہے کہ جو میرا چمچہ ہے نا یہ بہت زیادہ وہ ہے کیا کہنا چاہیے نرم سا ہے تو اس سے مزے مزے کے میش نہیں ہو رہے تھے میں نے کیمرے کو تھوڑا آف کر کے خوب چمچ سے دوسری چمچ سٹیل کی چمچ سے اس کو اچھے طریقے سے کٹ لگائی تھی اور جناب اس بات کٹ لگانے کے بعد میں نے اس کو ہرہ دنیا دے کے تیار کر لیا اور سب سے بڑی بات میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے اس میں کیا چیز بھون کے ڈالی تھی سٹارٹنگ میں وہ میں نے ڈالا تھا بیسن ایک چمچ بھون کے ڈالا تھا میں نے ہلکے ہلکے آنچ پہ بھون کے بیسن میں نے ایڈ کیا تھا اور جناب یہ ہو گیا میرا ریڈی لنچ اور روٹی کے اوپر ہی رکھیں اس کو اور نوش فرمائیے کیسی لگی ریسپی ضرور بتائیے گا اللہ حافظ